ایک ان کا یہی جو شخص آ رہا ہے وہاں پہ الیکشن سیالکورٹ میں اس کے بڑے بھائی نے ایک تیلیوین چینل پہ کہا کہ جی میں عمران خان کی نہیں مودی کی تصویر اپنے گھر میں لگاؤں گا آخری چیز اب یہ جب حمداللہ محب کو ملے ہیں حمداللہ محب نے پاکستان کو کا بروتل آپ ان کے ٹنیور میں آپ بلبوشن کا لینے ڈان لینے بعد میں بومبی اٹیک کا لینے کے ساتھ دلچسپ بات آپ کو بتاؤں جو ہمارا میڈیا بلکل اجاگر نہیں کر رہا تالبان سے یہ امید وابستن نہ کریں جب وہ اقتدار میں آ جائیں تو پاکستان کے ساتھ بہت حسن و سلوک کریں گے افغانستان افغانستان کے امن کا حل کیا ہے حارون صاحب کیسے ہوگا پاکستان کوشش کیا جا رہا ہے مگر تسلیم جو حل ہے اس کی طرف تو لوگ جائی نہیں رہے نا دیکھیں نا پاکستان فز گیا سیچویشن میں گوجنابارہ کے الیکشن میں وہ ان کا جو سمائل گوجر تھا اس نے کہا جی میں انڈیا سے بارہ سے مدد مانگ لوں گا ایک ان کا یہی جو شخص آ رہا ہے وہاں پہ الیکشن سیالکورٹ میں اس کے بڑے بھائی نے ایک ٹیلیوین چینل پہ کہا کہ جی میں عمران خان کی نہیں مودی کی تحصیر اپنے گھر میں لگاؤں گا آپ امیجن کریں کہ آپ ایک جو ایک دسنشل سیٹ ہے جہاں سے آپ کو جو آپ کی بقا کے دشمن ہیں آپ ان کو پر چون نرم ہیں آپ نے پانچ سال بڑی نرمی کی باریسی رکھی سلبوشن کا نام نہیں دیا آپ نے ہر طرح کی ان کو جو جو وہ آپ کو کہتے رہے آپ اسی طرح ہی کرتے رہے تو ایک کرکٹ میچ تک تو آپ بھائی نہ کراسے کے بارے سے کیا کیا آپ نے پھر اتنی نرمی دکھا کے بغیر وزوں کے نوگوں کو آنے دیا مودی بھی آیا وہ جندل بھی ہیں آخر جی اب یہ جب حمداللہ محب کو ملے ہیں حمداللہ محب نے پاکستان کو کا براثل آپ امیجن کریں پاکستان کو کیا کہا تھا تو یہ عام آدمی بھی ہوتا تو اس سے ملتا ہے اس کے موہ بے ٹھوٹا آپ کے اپنے فیملی آپ کے اپنی بیٹی وہاں رہ رہی ہے جس ملک کو وہ براثل کہہ رہے ہیں اور آپ اسے ملنے اس طرح یہ وہ چیزیں ہیں جو محب کو ملائے تو وہ پبلک آفیس ہولڈ کرتا ہے اسے پاکستان کی لیڈرشپ کو ملنے پہ میرا نہیں خیال کیا اعتراض ہونا چاہیے جنرل صاحب نہیں اعتراض کیوں نہیں کہ اگر وہ آپ کے ملک کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ اس ملک کے آکے کل کو مدیریانہ بننے کا تو دعویٰ رکھیں گے لیکن جو آپ کے ملک کو وہ غرازت آپ کے موہ پہ ملنا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی جو بائیس پروڈ لوگ بیٹھے گی یہاں پہ رودو رہے گی ہماری تضلیل ہوئی ہے پھر تو پرائم منسٹر کو اشرف غنی سے بھی نہیں ملنا چاہیے اشرف غنی نے جو جو ہمارے ملک کے بارے میں کہا تو ہمیں تو اشرف غنی سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے نہیں نہیں یہ تم غلط کہہ رہے ہو اشرف غنی نے بروتھر نہیں کہا پاکستان سے یہ تمہیں صاحب آپ ظلم فلیلزہ نے کتاب لکھی اس میں پاکستان اور پاکستانی ایجنسز کے بارے میں جو کچھ اس نے کہا ہم اس کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں ہم نے کہا کہ اسی کو امریکہ نے اس کو نمائندہ خصوصی مقرر کیا وی ویلکم ہیں تو ہم نواز شریف کے لیے جو رول بنا رہے ہیں وہ سب کے لیے بنا رہے ہیں سر نہیں نہیں یہ ازام تو وہ رگاتے ہیں کہ جی آئی ایس آئی مدد کرتی ہے بنا کہ یہ کرتے ہیں وہ تو ازام لگتے ہیں اس کا نہیں ہے جو آپ اگر اس کو ایکویٹ کر رہے ہیں اس سے جو حمدلہ محب نے کہا تو پھر میرا خیال ہے there is something wrong with you یہ تو آپ نہیں پرداشت کرتے کہ آپ کے ملک کو یہ اس طرح کی کوئی کہانی سنائے یہ بات کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک قصہ نہیں ہے آپ ان کے ٹینیور میں آپ بلگوشن کا لینے ڈانڈیگ لینے بعد میں بومبی اٹیک کا لینے قصہ یہ لگاتار ایک پرسیکشن بلڈ ہوتی گئی ہے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں میں یہ جلدی سے بتا دیں کہ جتنی باتیں آپ نے گنوائیاں ایکچولی ہوئی ہیں اس کو انڈورز کر رہا ہوں میں یہ انہوں نے جان بوچ کے کی ہیں بس ہو گئی ہیں آدھ ساتھی طور پر یا پالیسی یہ رکھنے کی وجہ کیا تھی نواز شریف کی صرف یا ہے ابھی تک سٹیل میں ایک چیز آپ بتاؤں میرا اپنا اندادہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ فیلنگ ہے کہ آئی ایس آئی وغیرہ ان کے پاس ان کی تمام کرپشن اور چیزوں کے شواہد اور چیزیں موجود ہیں لہذا وہ ان کو بیک پوٹ پر ڈال لے تاکہ یہ نہ ہو سکے کہ وہ سامنے لاسکے ان کو اتراز ہوا تھا اسی وقت جب پاناما کیس کا وہ جی ای ٹی بنی اور اس میں دو لوگ جو شامل کی ہیں انہوں نے آئی سائی سے اور ایمائی سے جی سر اس پہ اتراز تھا ان کو افغانستان افغانستان کے امن کا حل کیا ہے حارون صاحب کیسے ہوگا پاکستان کوشش کی جا رہا ہے مگر جو حل ہے اس کی طرف تو لوگ جا ہی نہیں رہے نا دیکھئے نا پاکستان فز گیا سیچویشن میں افغانستان میں یہ دونوں گروہ ہیں یہ مسالیت پر آمادہ نہیں ہے نا گبر میں نہ طالبہ ہیں اقتدار چاہتا ہے اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتا وہ اس کے بغیر مسالیت پر آمادہ نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے دشنے وہ کہتے ہیں انہوں نے امپیریلزم سے ملکے غیر ملکے حملہ اولوں سے ملکے ہمارا قتل عام کیا ہے لاکھوں آدمیوں کے نقصان پہنچے ابھی مجھے مائیگریشن ہے وہ کو تین ملین کو چھو رہی ہے شہروں سے لوگ ہجرت کر رہے ہیں آج کی صورتحال یہ تھی کہ وہ شہر کا نام ہے ہلمنٹ بات کر رہا ہوں ہلمنٹ کا جو شہر ہے اس میں لفظ شہر بھی ہاتھا اس پہ طالبان نے کل بمباری بھی کی تھی امریکیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا اچھا اب پاکستان جو ہے چین کے ساتھ انگیج کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ انگیج کر رہا ہے امریکہ سے اپنے تقل دالوقات کشیدہ نہیں کرنا چاہتا مگر نہ سی پیک کو چھوڑ سکتا ہے نہ چین کے ساتھ سٹیٹیشک پارٹنرشپ چھوڑ سکتا ہے نہ بھارت کو انوال ہونے دے سکتا ہے نہ بھارت کو اکوانہ سان انوال ہونے دے سکتا ہے اچھا امریکی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنا نقصان کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کے پاکستان اب ویسے کچھ کر سکتا ہی نہیں ہے پاکستان ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں جو ہمارا میڈیا بالکل اجاگر نہیں کر رہا تالبان سے یہ امید وابستہ نہ کریں جب وہ اقتدار میں آ جائیں تو وہ پاکستان کے ساتھ بہت حسن و سلوک کریں گے یہ امید وابستہ نہ کریں چائنا کے ساتھ جمعلاقات لیکن ظاہر ہے ہم اشرف غنی کو تو قبول نہیں کر سکتے جو یہاں دہشتگردی کراتا ہے ویسے جو اپنا تھے نا last last 30 seconds ہے میرے پاس طالبان کا ڈیلیگیشن جو چینہ میں گیا ہے ان سے کہا گیا کہ داسو میں آپ کے لوگ تھے اور سنگھ کیان کے لوگ تھے ان کو سمجھائیں ان کو بارہ لیک بہن لگ پامی ریکنیشن دیئے پاکستان بیلنس کرنا چاہتے چین اور امریکہ کے درمیان اس میں اسے دشواری پیش آ رہی ہے لیکن انٹینی بلنکن صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا سٹیٹیجک پارٹنر ہے سبحان اللہ اور پاکستان امید ہے کہ طالبان کو مجبور کرے گا اپنا رول پلے کرے گا اب مجبور کرے گا کہ وہ طاقت سے قبضہ نہ کریں پاکستان نے مجبور کیسے کر سکتا ہے پاکستان نے اب تک جو کچھ کیا اس کی قیمت یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی موجودگی میں بھارت یہاں دہشتگردی کرتا ہے پاکستانی میڈیا کو اب یہ دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگا کہ طالبان اگر ستہ میں آئے تو پاکستان کو بھی بخشیں گے نہیں اور ان کا یہ ڈر سچ بھی ہے کیونکہ طالبان کسی کا سگانی ہے جب وہ اپنے دیش کے لوگوں کے اوپر اتنا تیچار کر رہے ہیں عورتوں کے اوپر نئے نئے کانون لگائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر کوئی برکہ بینا پہنے باہر نکلا تو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں جائے گی اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان کا مائنسائٹ کیا ہے مگر اب پاکستان نے دیری کر دیا کیونکہ جس طریقے کا سپورٹ پاکستان طالبان کو دے رہا ہے پوری دنیا میں اور کوئی نہیں دے رہا اور ساتھ ساتھ امریکہ بھی دواب ڈال رہا ہے پاکستان کے اوپر کسی بھی طریقے سے طالبان کو کابو کرو کیونکہ تم نے ہی یہ ساری جنگ شروعات کروائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے پاکستان بری طریقے سے فس چکا ہے اس کے آگے کوہ ہے اور پیچھے کھائی اور اس سمیں پاکستان میں ٹینشن کا محل ہے انہیں یہ دکت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم طالبان کو سمجھائے اور امریکہ کو سمجھائے اور پیچھے چائنا بھی کھڑا ہے اس لئے انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا پورا ملک اس سمیں کنفیوزن کی سٹیٹ میں ہے اور بھارت کوئی کوستے رہتے ہیں ہر بات پر بلکہ بھارت سے اس کا کوئی مطلب نہیں بھارت نے تو وہاں پر ڈیولپمنٹ کی ہے اور اوپر سے آروپ لگا رہے ہیں کہ بھارت والے وہاں پر بیٹھ کے ہمارے کلاف کاروائیاں کرتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے بھارت خلی ڈیولپمنٹ کے پرپس سے گئے ہیں وہاں پر اور اس کا کوئی وہاں پر کام نہیں ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں پاکستان اسی مصیبت کا کیا حل نکالتے ہیں جہین دوستو دھنیبار